بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیار ویوورز اینڈ فرینڈز آج ہم آپ کی اس بک سے کلاس ون کی بچو آج ہم آپ کی کلاس ون کی انگلیش کی اس بک سے اپنی اگلی ایک سائز کو سالت کریں گے اور پڑھیں گے تو چلیں آئیں ہم پڑھتے ہیں سو ان یور بک پیج نمبر نائنٹین سو آپ کی بک پیج نمبر نائنٹین پہ جو ہے آپ کے پاس ہے ووولز سو ووولز سب سے پہلے آنکھ ہوتا ہو ووولز کون سے ہوتے ہیں لیٹر ای آئی 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 آئ جو عام لفظ ہوں گے ان کے لئے ہم کیا لگائیں گے آ لگائیں گے جیسے ابھی ہمارے پاس اس لبس میں دیکھیں اس بک میں ہے پیج نمہ نائنٹین پہ آپ ہمارے پاس ہے مثال تیوی ہے این ایپل این ایپل کیوں بھو رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ایپل کا جو فرست جو آپ کے پاس الفہ بیٹ ہے وہ ووولز ہے ٹھیک ہے فرسٹ الفہ بیٹ کیا ہے ووولز ہے اس لئے ہم اس کے ساتھ این لگا رہے ہیں این ایپل ان آنٹ اس لئے آپ کے جو انٹ ہے اس میں اے جو ہے اس لئے ہم ان لگاتے ہیں اس کے بعد اگلا جو آپ کے پاس ہے وہ ہے ان ایک کیا ہے ان ایک ان ایک کیوں ہے کیونکہ ایک جو ایک اے سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے بعد نیکس ہے ان ایلیفنٹ what is the next word ان ایلیفنٹ ان ایلیفنٹ کیوں because the alphabet ایلیفنٹ ای سٹارٹ from ووول so ان ایلیفنٹ next word is ان آئی what is the next word is ان آئی 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 سٹارٹ from ووول so اس میں بھی ان آئی گا ان آئی اس کے بعد آپ کے پاس ہے ان آئیرن آئیرن میں آئے ہیں کیونکہ آئی سے آپ کا ووول سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے so ان آئیرن اس کے بعد ہے ان انک پورٹ ان انک پورٹ آئی سے سٹارٹ ہو رہا ہے ووول اس لیے ان انک پورٹ اس کے بعد ان آئیس کریم ان آئیس کریم کیونکہ آئی جو ہے وہ بھی ووول اس لیے ان آئیس کریم اس کے بعد ہے ان آل ٹھیک ہے اولو ٹھیک ہے ان کیوں کیونکہ اوٹ جو ہے وہ بھی آپ کا ووول ہے اس لیے ان آل اس کے بعد ان آرنجز an oranges so why we are saying an oranges because o is your vowel اس کے بعد ہے an onion an onion is why we are putting an because o is also a vowel اس کے بعد آپ کا next ہے an umpire an umpire because you is also a vowel so an is coming in front of it because umpire starts from you and you is a vowel an umpire ٹھیک ہے بچو an umpire اس کے بعد ہے an umbrella کیا ہے بچو an umbrella an umbrella کیوں because آپ کا you جو ہے وہ vowels ہے so an umbrella اس کے بعد ہے an x ٹھیک ہے کلہاڑی x starts from a so that's why we put an دیکھیں an x کیونکہ a جو ہے آپ کا vowels ہے اس لیے an x ٹھیک ہے امید ہے آپ کو vowels سمجھ آئے ہوں گے میں نے آپ کو پہلی سمجھا دیا جو vowels ہیں a e i or u ان کے شروع میں ہم an put کرتے ہیں ٹھیک ہے جو لفظ آپ کے a e i ou u سے start ہوں ان کے شروع میں آپ an put کرتے ہو سو یہ تھا آپ کا کام آپ کے لازمی copies پہ بھی اتاننا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی الافس